اہل حدیث جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے دین میں غلوب اختیار نہ کریں ان کے دین میں غلوب کیا تھا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب اختیار نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ ایسی بات نہ لگاؤ جو ناحق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اللہ نے وحی نہیں فرمائی اپنے کسی رسول پر اس کو اللہ کے ذمہ نہ لگاؤ انم المسیح و عیسی بن مریم غلوب کس بات میں کیا تھا عیسائیوں نے نصرانیوں نے عیسی بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور بعض نے علوہیت کا دعویٰ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسی بن مریم علیہ السلام کی شان میں غلوب کرنے کے حوالے سے اہل کتاب کو خبردار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان میں غلوب ہو جاتا ہے اور جو غلوب ہوتا ہے وہ ناحق ہوتا ہے اور وہ بے دلیل ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ ہمیشہ غلوب ہی کرتے رہے ہیں اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ عیسی بن مریم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آگے اسی آیت کو اگر آپ پڑھیں پورا تو اس میں آگے تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس حوالے سے انہیں ڈرا رہے ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی بتایا تھا کہ آپ کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی شان میں غلوب کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی اپنی امت کو اس بات سے خبردار کر دیا یہ صحیح بخاری میں 3445 نمبر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ممبر پر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا توترونی کما اطرت النصار ابن مریم کہ تم میری شان میں اس طرح غلوب نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلوب کر دیا تھا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان اور ان کے مقام سے اوپر لے جانے کی کوشش کی اس طرح تم میرے بارے میں نہ کرنا فَإِنَّمَا أَنَعَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُوا میں تو اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میری شان میں غلوب کرتے ہوئے مجھے علوہیت کے مقام تک نہ لے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اگر یہ کہنا درست ہوتا کہ محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی محبت میں آپ جو چاہیں کہتے رہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے جو خبردار کیا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اسی طرح سنن ابن ماجار جامع ترمزی وغیرہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھ دیا سجدہ کر دیا جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں ظاہر ہے کہ سب صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہے عبادت کے حوالے سے تو وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتے تھے تعظیمی سجدہ انہوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے سر کو جھکا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محاذہ یا معاذ معاذ یہ کیا ہے اور یہ سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار اٹھ سو تریپن نمبر حدیث ہے جامع ترمیزی میں ایک ہزار ایک سو انسٹھ نمبر ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اس کی سنن صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ کیا کر رہے ہو تو میرے سامنے سجدہ تعظیمی کر رہے ہو سجدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عرض کیا میں شام میں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں اپنے علماء اور بزرگوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ہم صحابہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں یعنی آپ کو سجدے کریں تو یہ زیادہ لائک ہے وہ اپنے علماء کو سجدے کرتے ہیں جو علماء جھوٹے ہیں جو اللہ کی خالص تعلیمات ان کے سامنے بیش نہیں کرتے تو آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں سچے نبی ہیں آپ کو سجدہ کرنا تو زیادہ جائز ہونا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تفا لو میرے صحابی ایسا نہ کرو اگر یہ سجدہ تازیمی جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ تازیمی کیا کرے یہ جائز نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرما دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی محبت کے لیے دلیل کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے اور دلیل کے بغیر محبت نہیں کرتے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ حجرِ اسود کے پاس آئے یہ صحیح بخاری میں 1597 نمبر حدیث ہے اسی طرح صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ ہے صحیح مسلم میں بھی ہے انہوں نے حجرِ اسود کو جب بوثہ دیا تو کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ بات بخوبی میرے علم میں ہے کہ تم ایک پتھر ہو لا تذر ولا تنفع تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوثہ دے رہے تھے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو ما قبل تک میں تمہیں کبھی بوثہ نہ دیتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ دلیل کی ضرورت ہے محبت کے لئے حالانکہ پتھر ایک مقدس پتھر تھا تو اس سے محبت کی کیا دلیل کہتے کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے یہ دلیل ہے میرے پاس اس پتھر کو چومنے کی میں صرف اس لئے چوم رہا ہوں اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کبھی اس پتھر کو نہ چومتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں چار سو پینتیس نمبر پہ صحیح مسلم میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل اپنی وفات کے وقت دنیا سے جانے کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشرقت میں تھے کبھی چادر اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے کبھی اتار دیتے بے چینی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا نبیوں کی قبروں پر جا کے سجدے کرنا شروع کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ میری امت کہیں اس خرابی میں مبتلا نہ ہو جائے اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہ کسی نبی کی قبر پر سجدہ کرنا یا اس کی قبر کو مسجد بنا لینا وہاں نمازیں پڑھنا اس طرح کے عامال کرنا یہ بھی غلو پر مبنی ہے اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافع ہے لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں 26691 نمبر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ماشاء اللہ ہوا شیعتہ اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے ارشاد فرمایا جعلتانی للہ عدیلا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے اللہ کے بندے ذرا سوچ کر بات کرو کیا بات کر رہے ہو جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں مشیعت و ارادہ اس کائنات میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے باقی ساری مشیعتیں باقی ساری مخلوق کے سارے ارادے اللہ کے ارادے کے تابے ہیں وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو یہ غلوب ہے مجھے تم نے اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کی خبردار آئندہ کبھی ایسا نہیں کہنا لَا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ ایسے نہ کہو بلکہ ہمیشہ یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے تو جب بھی کسی صحابی سے بھی ایسی بات سرزد ہوئی جو ان کے علم میں نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا مسند احمد میں بارہ ہزار پانچ سو اکامن نمبر حدیث ہے سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمات کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ کلمات درست ہی تھے غلط نہیں تھے لیکن خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے آگے بھی کچھ کہتا یا اس سے سن کر کوئی اور لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات کہہ دیتے جو غلوب پر مبنی ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس علیکم بتقواکم لوگو اللہ کا ڈر دل میں ہمیشہ رکھنا لا يستہوینکم الشیطان شیطان تمہیں بہکا نہ دے گمراہ نہ کر دے جس طرح اہل کتاب کو گمراہ کر دیا آنا محمد ابن عبداللہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں واللہ ما وحب ان ترفعونی فوق منزلتی اللہ تی انزلنی اللہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات قطن پسند نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں ایسی بات کرو میری شان اور میرے مقام کو بلند کر دو اس شان اور مقام سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی جو شان اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے میرا قرآن و سنت میں رکھ دیا ہے اس سے اوپر مجھے لے کے جاؤ تو مجھے یہ بات قطن پسند نہیں ہے یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب کیا جائے